موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں شاہین Group of Institutions presents شاہین Academy in Hyderabad Authenticity of result is our strength The courses offered for MPC students are IIT JEE and NEET Coaching for BiPC students Excellent and experienced faculty of 20 plus years Disciplined, clean and good hostel campus for the students Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramgarh in Hyderabad Hurry up! NEET Crash Course starts from 20th March 2020 پرانے شہر میں موزی محلی کورونا ویرس کی شبے میں مسئلے پر سنجیدی سے عمل کریں بسور عددگر عوام الناس کے لئے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں خود ہی محفوظ رہیں اور اوروں کو بھی اس بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھیں یہ تمام پابندیاں عوام کی فلاو بیبوت کے لئے عارضی ہیں حالات کے معمول پڑا جانے کے بعد اٹھا لی جائیں گی ممک پڑا جانب تاکہ موسیقی 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 پچھا کلی میں سے چلی ہو ملک ریاست میں جہاں ایک طرف آفات سماوی سے تحفظ کے زمن میں مختلف تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں مطالقہ محکمجات کو اس محلی کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے پیچ نظر بڑے پیمانے پر احتیاطی اقوامات کی انجام دہی میں صبح و شام اہددار جنگی خطوط میں مصروف ہیں مطالقہ محکمجات کے عملے کی راتوں کی نیندن کا سکون ختم ہو گیا سارے ملک میں لاکڈاؤن اور کرفیو نافذ کر دیا گیا وہیں آصف نگر پولیس ٹیشن حدود میں رات کے اوقات میں کرفی کے دران غیر خانونی طور پر پانچھاپ چلائی جا رہی تھی جس میں سگریٹس و دیگر اشیاء فروخت کی جا رہی تھی اطلاع پر آصف نگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے زردہ پان مسالہ و دیگر اشیاء ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی صحت کا خیال رکھیں اور ملک میں صحت کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے ورنہ پریشانی میں گھرنے کے خدشات پائے جاتے ہیں موجودہ حالات انتہائی خراب ہیں اس ویسے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں الکریم ٹرسٹ و آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے زیر اعتمام جلال مابانگر نو نمبر کشن باغ میں خزائی پیکس تقسیم کیے گئے صدر کل ہند صوفی علماء کانسل مولانا حکیم سید شاہ خیر الدین خادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں کاروان حلق اسمبلی کے مجلسی عملے کوسر مہددین نے مستقع قوام راشن کے پیکس تقسیم کیے تفصیلات کے مطابق رکن اسمبلی کوسر مہددین حکیم پیٹ کھنٹا محمدی لین شاہ حاتیم پہاڑ بغداد کالونی افسر کالونی موتی دروازہ قاضی گلیس سالنگر کنچا لنگر ہاؤس ٹوڈی مسجد کاروان علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور میں افراد سے بات چیت کی انہیں تلقین کی کہ وہ موجودہ کرونا ویرس کی مولک وبا سے تحفظ اختیار کریں ان کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اطراف کے ماحول کو اور گھروں کو صاف رکھیں ہرگیز گھروں سے باہر نہ نکلیں خصوصا اپنے بزرگوں اور نوجوانوں کو باہر نکلنے سے روکیں صفائی کا احتمام کریں اور دیگر احتیاطی تدابی اختیار کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا انہوں نے تمام مستقع افراد میں راشن پیکس تقسیم کی اور ہدایت دی کہ وہ اپنے گھروں سے اچھا ضرورت پر ہی باہر نکلیں اس موقع پر کارپیٹرز ذمہ داران کے علاوہ استفادہ کنندگان کی کسیرتے داد موجود تھی سماجی جہدکار مطین شریف کی جانب سے رضا کرنا طور پر محلک کرونا ویرس کی بڑتی وبا لاکڈاؤن اور کرفی کے باعث بے حال افراد میں پشتہ پانچ ایام سے مسلسل اشیاء ضروریہ کی تقسیم کا عمل جاری ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ ریاست کی غریب افراد ریاستی حکومت کی مدد کی آج میں ٹک ٹکی لگائیں منتظر ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے افراد کو درپیج دشواری و مسائل کے پیچھ نظر عظیم تر منصوبہ بندی کے دعوے صرف دعوے ہی ہو کر رہے گئے ہیں ریاستی حکومت کے زیر اعتمام سفید راشن کارٹ گریندوں کو اس صورتحال کی وجہ بارہ کیلو گرام اور فیکس پندرہ سو روپے دینے کا اعلان تو ضرور کر لیا گیا انہوں نے سوال کیا کہ اس پر عملہ واری آخر کب ہوگی کہاں ہیں وہ دعوے جن پر تقریبا پانچ یوم بعد بھی عمل درامد نہیں کیا گیا برسر اخزار پارٹی کے وعدے یا دعوے آخر کب پورے ہوں گے غریب افوام کی مدد کی منتظر ہے انہوں نے مزید کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ مختلف علاقوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے تاہم آج سنتوشنگر سرلا دیوی نگر کے مستحق حفوام جو یومیاں عجرت پر خضرمات انجام دیتے ہیں علاقے میں تقسیم کیا گیا انہوں نے ریاستی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مختلف علاقوں میں جی اے چمسی کے کھانے کے کاؤنٹرز کا قیام عمل میں لائے جس کے باعث وہ تلاش غیظہ کے لئے اپنے مکانہ سے باہر آنے سے بھی گریز کریں گے قیرد ہے اگر اوٹ مجھے خیل ہڑ گاڑی میں پانی نہیں ہے ہاں 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 وہیں ہو بولا ب اس ہمارا یہ لوگ ڈاؤن کے بعد سے آج پانچوہ پروگرام چل رہا ہے بھی یہ سنتوش نگر میں اس بی آئی بینک کے بازو سرلا دیوی نگر ہے جس میں پورے آٹو چلانے والے لیبر ورک کرنے والے غریب لوگ ہیں تو یہاں پہ لوگ ڈاؤن کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آٹوز پورے پڑے ہوئے ہیں یہی پہ رکھے ہوئے ہیں لوگ صوبہ آٹوز سے جانا شام میں کما کے لانا تو کھانا وہ اس حساب کے لوگ ہیں پورے جھوپر پٹی ہے یہاں پہ پانچ جن سے کوئی سہولت کا انتظام نہیں ہے ان لوگ کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی سہولت نہیں پہنچ رہی نہ تو یہ راشن شاپ سے کچھ ملا راشن شاپ سے ابھی تک بھی جوہ سنا تو ان لوگ کو پندرہ سو روپے ملے نہ جوہ سو بارہ کلو چاوال ملا کچھ نہیں ابھی یہ وقت کوئی پارٹیوں پہ کوئی حکومتوں پہ تنخیط کا وقت نہیں ہے مگر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھے ان کی سہت کا خیال رکھ رہے ہیں آپ سہت کے لیے پبلک جمع ہونے سے بیماری پھیلتی کرونا وائرس پھیلتا ہو رہی مگر یہ پبلک اپنے گھروں میں رہنے سے جہے سو بھوک سے مر جا رہی ایسا بھی جہے سو یہ ظلم مت کیجئے اور اس کے لیے لوگ کے لیے کچھ انتظامات کریے اور پانچ روپے کی جو اسکیم ہے وہ آج کے دن کے لیے ضروری ہے اگر حکومت کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ امیڈیڈ کچھ ایکشن لے کے پانچ روپے کی اسکیم ایسے ایریے میں ایک اسٹال ڈال دیئے ایک ایک ہسپیٹل کے پاس ایک اسٹال ڈالے اور ہر بڑے بڑے ہر غریب سلم ایریوں میں ایک اسٹال ڈال دیئے اس کا پانچ روپے اسکیم کا تو ایزیلی یہ غریبوں کا پیٹ بھرے گا اور یہ لوگ اپنے سہولت سے اپنے گھروں میں کھاپی کے سکون سے بیٹھے ہوئے رہیں گے کسی کو بھی باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے یہ موت کے موہ میں باہر نکلنا گھر سے موت کے موہ میں جانا ہے اس چیز کو ہم لوگ جانتے بھوچتے بوجود بھی ہم لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں کیونکہ ہم جیسا گھروں میں بیٹھے ہوئے رہیں گے تو ہمارے پیچھے کافی تو وہ لوگ جیسا بھوکے رہیں گے ان لوگ کو بھوکے نئے رہنا اس لئے ان تک کھانے پہنچانے کے لئے ہم لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور میں امیر لوگوں سے گزارش کروں گا جو صاحب استطاعت ہے صاحب زکاة جو دے سکتے ویسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آنے والے ایک مہینے کے بعد جو رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے ہر لوگوں کا یہ انداز رہتا ہے کہ رمضان میں زکاة نکالتے اس کا ریزن یہ رہتا ہے کہ رمضان میں ستر گناہ زیادہ نیکیاں ملتے تو میں کیا کیا کہ میں میری زکاة ایسے وقت کے لئے میں میری زکاة ابھی رمضان سے پہلے نکالا نکال کے میں میرے زکاة کے پیسوں سے یہ کوششیں کر رہا ہوں الحمدللہ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے رب العالمین پر بھروسہ ہے کہ جو رمضان میں ستر گناہ زیادہ صواب دے گا وہ یہ ٹیم پہ اس کے بھو کے بندے کو کھانا کھلانے سے ساسسو گناہ زیادہ صواب دے سکتا تو میرے رب العالمین پر بھروسہ ہے ہر امیر صاحب استطاع زکاة والے سے میری گزارش ہے کہ وہ زکاة نکالے اور آج کے دن کے لئے زکاة استعمال کرے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو رمضان میں زکاة نکالے تو خبول ہوگی بلکہ ایسے وقت کے لئے زکاة ہے تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ زکاة کا ایمیڈٹ زکاة اپنی اپنی آج کل میں حساب کرو کر کے زکاة نکال کے اپنے اپنے ایریوں میں اپنے خانداؤنوں میں پہنچائیے اور اس کے ساتھ میں حکومت سے اور ایک گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی راشن شاپوں پہ جل سے جل بارہ کلو چاول اور پندرہ سو روپے کا جو آپ لوگ اعلان کیے وہ آپ لوگ لوگ ڈان ختم ہونے کے بعد دیتے بولے یا لوگ ڈان کے اندر دیتے بولے وہ برابر اسٹیٹمنٹ میں کلیر نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ لوگ ڈان کے وقت ہی اس کو دیجئے راشن شاپوں پہ ایسے ہمارے یہاں کے گروپ پریم گروپ صاحب امیڈٹ حکومت کو چاہیے کہ راشن شاپوں پہ اسکیم کے چاول پہنچائے ایس ایم حسینی مجیب صدر ٹی انجیو سہدرباد نے بنجھر ایلز میں راشن پیکس کی تقسیم کی چنانچہ آج راشن پیکس کی تقسیم کا مسلسل آٹھ وہاں یوم رہا صدر تنظیم ایس ایم حسینی مجیب موجودہ حالات کے پیچھے نظر مذکورہ مقام پر غریب مستحق عوام کو خاطر خواہ راشن کی سپلائی کے ایخان کے ساتھ فلاحی و رفعی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ افراد جو یومیاں مزوری کر کے اپنی زندگی کی گزر بسر کر رہے ہیں ان میں کسی طرح روزانہ ایک وقت کا کھانا محصر کر رہے ہیں تاکہ مقامی سطح پر کوئی بھی فرد بھوکیاں نہ سونے پائے چنانچہ ریاستی سطح پر حکومت تینگانہ کی جانب سے لاک ڈاؤن اور رات کے کرفیو رشتہ اکیس مارس سے جاری ہے جو آئندہ پندرہ اپریل تک نافذ رہے گا ان حالات میں روزگار سے محرومی اور خاندان کی کفالت حساس مرحلہ بن گیا ہے سطح غروبہ سے نیچے زندگی گزارنے والے وہ سفید راشرکار گیرندوں کو انتہائی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ریاستی وزرعالہ کی چندر شکر راو کی جانب سے ریاست کے ایک بھی فرد کو بھوکا رہنے نہیں دین جانے کا اعلان کیا گیا اور سفید راشرکار گیرندوں کو فیقز بارہ کلو چاول اور پندرہ سو روپے فوری فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس پر تحال عملہ والی نہیں کی گئی جبکہ عوام اس آس میں ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں جلد از جلد امداد موصول ہونے والی ہے اس موقع پر استفادہ کلو اندگان کی کسیر تعداد موجود تھی امداد موصول ہونے والی ہے ہم تمام اپنی ذمہ گاری کو بکو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ اور جیسا ریمبردی صاحب اور ریمبردی صاحب کی خواہش تھی کہ جو پریشانی میں ہیں ہمیں جو پریشانی دور کرنے کی کوشش کریے ہمیں دور رہے تھے تو آج مسلسل نو دن ہو گئے جو لوگ پریشان ہیں وہ لوگ کو کھانا کھلاے دارا ہے میرے جانب سے اور گیا سٹار آس پر رہتے ہیں میرا آس پر رہتے ہیں اور کیمسل آس پر رہتے ہیں ہر روز دو سو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ان آج بھی باٹھ رہے ہیں ان لوگ میرے جانب سے پانچ کلو چاول ایک کلو مٹھاتے اور دو کلو ہاتھا اور مرچی نمک بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ورحال یہ آپ تمام لوگوں کے نمت کا نتیجہ ہے یہ آپ تمام لوگوں کے محبت کا نتیجہ ہے جو ہم یہ کر سکرے ہیں برحال میں آپ سے عدباً گزارش کر رہا ہوں بلخصوصی موجوہوں سے خدا کے لئے آپ لوگ دھر کے باہر انحکمی کیے آپ کے والدین کے خدمت کریے دھرمے رہیے انشاءاللہ افار خانہ کے ساتھ کچھ رہیے اللہ سے دعا کریے توبہ کریے جو بھی کھوٹایاں ہوئے ہم سے میر سے آپ سے تمام کی ماہ بچاتے ہوئے آنے والا مہنہ رمضان بہت مبارک مہنہ ہے انشاءاللہ اس مہینے کے بھی ہم لوگ خیر ملتن کریں گے درہال یہ مشکل کے وقت آپ تمام کیا ساتھ کی ضرورت ہے ہم لوگ انشاءاللہ جو حکومت بالخصوصی ہمارے چندشیگر ساتھ کی جو کوشش ہے پرمیشتر ساتھ کی جو کوشش ہے اس کوشش ہم کو بھی کامیاب کریں گے ہمارے پولیس بھائی پولیس کے بھائی ہے اور میڈیکل کے ڈاکٹرس ہے یا دیگر جتنے جو لوگ ہیں ہم لوگ ساتھ دیں گے ہمارے پولیس بھائی ہے ہمارے پولیس بھائی ہے ہمارے پولیس بھائی ہے ہمارے پولیس بھائی ہے اللہ ان کے اپنے پولیس بھائی خانہ کو بھی پوچھ رکے پرحال ان کو بھی دو بھی ضرورت ہے وہ ضرورت کی مکمی طریقے سے کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہیں آپ کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ آپ لوگ گھر پہ رہیے دعا کریے ساؤزوں علاقے چندنگوٹا ایسے چو رضرہ بھاسکر نے محلی کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے حتیاتی اقضامات پر شعور بیداری پرگرام منقید کیا متعلقہ محلی جات کے عوام کے ساتھ موجودہ صورتحال کے پیشنزت ہدایات دی گئیں اس دوران ایسے چو رضرہ بھاسکر نے علاقی کے باسر افراد کو ہدایت دی کہ کسی بھی باہر کے فرد کو اپنے ایریا میں داخل نہ ہونے دیں سماجی فیصلے کو برقرار رکھیں علاقے کو مکمل بیریکیٹنگ کی جا رہی ہے ترکاری و راشن کی خریدی کے دوران عوام کو تلخین کی جائے کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے سے تین فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں اور انہیں مزید تفصیلات سے باخف کروایا اس دوران مخامی ذمہ داروں کی کسیر تعدادی موجود تھی آج ہم لوگا جو چاندرانی گھٹا پی ایس کے طرف سے ایک پروگرام آرنج کریں جو اپن جو یہ کرفیو کائی کے لیے لگائے یہ ہم لوگا ایڈیوکیٹ کریں ایک ایک بستی سے ایک چار جنے جو اچھے لوگ آئے سینئر سیٹیزنز ہیں جو ینگسٹرز بھی ہے وہ اپنے گھروں سے بستی میں کوئی بھی نئے بیٹنا کوئی بہار نئے گھومنا کچھ کام ہے ایمرجنسی ہے کرانہ شاپ جانا میڈکل شاپ جانا وہ جا کے اندر گھروں میں چھلے جانا بلکہ وہ لوگوں کو سمجھاتے وہ لوگا جو سمجھا رہے وہ لوگا بھی وائلیٹ نہیں کرنا جو نامنیٹ کریں یہ میسیوز بھی نہیں کرنا یہ ہم لوگا سمجھا کے آج سے یہ پروگرام سٹارٹ کر دیئے یہ پروگرام کئی کے لیے کر رہے یہ کرفیو کئی کے لیے کر رہے اپن ان کو سمجھائے یہ ہمارا پی ایس کے طرف سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگا گھروں میں رہو سیف رہو سب کو سیف رکو یہ ایک دوسرے سے یہ فائل رہا ہے اس لئے آپ لوگا جو گھروں کے اندر بائٹنے والے باہر گم رہے جو چھبوترے پہ بائٹ رہے ہم لوگا آتے ہی ادھر بھاگ رہے یہ ریگولر کارفیو نہیں ہے یہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جو دوسرے کانٹریز میں ہو رہا وہ آپ کو ایڈوکیٹ کر رہے تو بھی آپ نائی سمجھ رہے یہ ہمارا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ لوگا گھروں میں بائٹو اور سیف رہو سب کو ہم لوگا پرنام کر کے ریکویسٹ کرتے کہ یہ آپ لوگا گھروں کے اندر رہو سیف رہو تینکیو ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں اوفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدراباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے